دوستو آداب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے لیکچر نمبر ون میں امپارٹنٹ پرسنلٹیز آف جمہو اور کشمیر آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے ڈیفرنٹ ایڈیاز میں چاہے پولیٹکس میں ہو چاہے آرٹسٹ ہوں چاہے اکیڈمکس ہوں سائنٹسٹ ہوں یا ڈیفرنٹ اور فیلڈ ہیں کمپیوٹر کے فیلڈ میں کون کون امپارٹنٹ پرسنلٹی جمہو کشمیر کی تھی تو دیکھئے پولیٹکس میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ آپ پرسنلٹی دیکھئے گلاب سنگھ ایٹین فورٹی سکس سے لے کر ایٹین ففٹی سکس تک یہ فاؤنڈر تھے رائل ڈوگراد ڈائنسٹی کے اور انہوں نے ہی سیمٹی فائف لیکس میں کشمیر کو خریدا تھا تو ان کے بعد مہارجہ رمبیر سنگھ ایٹین ففٹی سکس سے لے کر ایٹین انڈر ایٹی فائف تک یہاں انہوں نے رول کیا جمہو کشمیر میں اور دیکھیں یہ پیریڈ وہ پیریڈ تھا جب سٹارٹنگ میں جمہو کشمیر کو لے لیا گیا بریٹس سے جب ایک آڈ ہوا ایٹین فورٹی سکس میں تو وہاں سے یہ جمہو کشمیر کو انہوں نے خریدا تھا اب دیکھیں مہارجہ ہری سنگھ جو گلاب سنگھ کے بعد مہارجہ رمبیر سنگھ آگے رمبیر سنگھ کے بعد پرتاب سنگھ ایٹین ایٹی فائف سے لے کر نائنٹین ٹوئیٹی فائف تک اور لاسٹ جو ڈوگرا رولر تھے وہ مہارجہ ہری سنگھ تھے مہارجہ ہری سنگھ جو ہے وہ نائنٹین ٹوئیٹی فائف سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک رہے اور دیان دیکھئے میں آپ کو بتا دوں آپ کو بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ مہارجہ ہری سنگھ نے ہی انسٹومنٹ آف ایسیشن سائن کیا تھا انگین گورنمنٹ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر جو ہے فیفٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر جو ٹوئنٹی سکس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون تک انڈیپنڈنٹ رہا لیکن جب قبائلی آئے ٹرائبلز آئے تو اس وقت پھر انڈیا کے ساتھ انسٹومنٹ آف ایسیشن ہوا جس میں کہ کچھ سپیشل پرویجنز رکھے گئے اور سپیشل سٹیٹس جمہو کشمیر کو دیا گیا تو یہ مہارجہ ہری سنگھ لاسٹ رولر تھے دین مہارجہ ہری سنگھ جو ہے وہ پھر ممبئی میں رہے اور پھر وہیں ان کی ریت بھی ہوگی پھر دین کرن سنگھ ڈاکٹر کرن سنگھ جو آج بھی زندہ ہے کرن سنگھ جو ہے وہ ہمارے صدرے ریاست بھی رہے کرن سنگھ ہمارے جمہو کشمیر کے فرسٹ گورنر بھی رہے اور کرن سنگھ جو ہے وہ بہتی ایک سٹالورٹ لیڈر ہے ابھی بھی انڈیو نیشنل کانگریس کے بہت ہی ایکٹیو ممبرز ہیں راجہ سبا کے ممبر بہت بار رہ چکے ہیں دیکھیں اس کے بعد مہر چند مہاجن ہمارے جمہو کشمیر کے فرسٹ پرائیم منسٹر بھی تھے اور تھرڈ چیف جسٹیز انڈیا کے رہے ہوئے دیکھیں شریف غلام عباس اور شیخ عبداللہ یہ دو ایک ایسی پرسلٹی تھی جنہوں نے نیشنل کانفرنس یا پہلے مسلم کانفرنس جس کو آپ کہتے ہیں نائنٹین تھٹی ٹو میں اور فی نیشنل کانفرنس نائنٹین تھٹی نائن میں بنائی دی کشمیر کے ایک اور پولٹیکل لیڈر ہیں عبدالگنی لون یہ پولٹیکل لیڈر تھے اور فاؤنڈر تھے پیپلز کانفرنس کے دیکھیں بکشی غلام محمد جمہو کشمیر کے پرائیم منسٹر رہے گلام محمد صادق ہمارے جمہو کشمیر کے آخری وزیر آزم اور پہلے وزیر احلا رہے ہیں بیگم اکبر جہاں یہ بھی پولٹیکل لیڈر رہی ہے وائف شیخ عبداللہ کی رہی ہے اور بہت فیمس ویمن جمہو کشمیر کے رہی ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں جمہو کشمیر کے شیخ عبداللہ کے بعد فارق عبداللہ جو ہمارے آج بھی ایم پی ہیں چیف منسٹر رہ چکے ہیں عمر عبداللہ محبوبہ مفتی ہے نا اس کے بعد آپ میں جمہو کے آپ کو بہت ہی لوگوں کے نام بتا چکا ہوں دینا نات اور بہت ساری اور پرسنلٹیز ہیں جو جمہو کی میں بتا چکا ہوں آئیے کچھ لوگ آپ لوگوں کو میں آرٹسٹ جمہو کشمیر کے بتاتا ہوں دیکھئے آرٹسٹ میں کوئی ایکٹر ہے کوئی میوزیشن ہے کوئی پینٹر ہے کوئی سنگر ہے تو دیکھئے کرشنا یہ سوال پوچھا گیا تھا کسی جکی ایس ایس آر بی کے ایکزام میں کرشنا آرٹسٹ ہیں یہ ریپر ہیں اور ایکٹر ہیں اللہ رکھا اللہ رکھا بہت ہی بڑا نام ہے انڈین فلم انڈسٹری میں یا میوزیشن ہے یہ بہت ہی اچھے میوزیشن ہیں اور پدم شریع آوارڈ ان کو 1977 میں ملا اور سنگیت نارٹک آکیڈمی آوارڈ 1982 میں ملا اللہ رکھا بہت ہی مشہور میوزیشن سے بہت خوبصورت یہ جمہو کشمیر کی بڑی جانی مانی پرسنلٹی رہے ہیں دینانات ولی یہ پینٹر تھے بہت ہی مشہور پینٹر جمہو کشمیر کے تھے گلام رسول سنتوش یہ بھی پینٹر رہے ہیں کنش شرما یہ میوزک ڈریکٹر اور سنگر ہے یہ بھی جمہو کے ہے راہ البٹ کشمیر کے ہیں ایکٹر توچی رینا یہ بھی کشمیر کے ہیں سنگر ہیں بہت خوبصورت گاتے ہیں پندت شیف کمار یہ میوزیشن ہے دیکھیں یہ کچھ ایک لوگوں کے میں کیونکہ ابھی اس پہ امپارٹنٹ پرسنلٹیز پہ ایک اور لیکچر آنا ہے یا دو لیکچر آنا ہے تو اس لیے آج میں کچھ کچھ امپارٹنٹ نام آپ کو ذکر کر رہا ہوں نیکسٹ آپ لوگ چلتے ہیں ہم ایکیڈمکس اینڈ سائنس میں جمہو کشمیر کے کون کون سے لوگ ہیں تکہ امیتہاب مٹو جو جمہو کشمیر جمہو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں یہاں کے منطری بھی رہے ہیں جین یو کے پروفیسر ہیں یہ تھنکر ہیں فلسفر ہیں رائٹر ہیں اور انٹرنیشنل پولٹی پہ بڑی نظر رکھتے ہیں للیت گپتہ یہ آٹھ ہسٹورین ہے سباش کاک یہ بہت بڑا نام ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اور لڈاک کے سونم وانگچک یہ کون ہے یہ انجینئر ہے انویٹر ہے ایجوکیشن ریفارمیسٹ ہے یاد رکھنا سونم وانگچک پوچھا گیا سوال ہے انجینئر انویٹر ایجوکیشن ریفارمیسٹ ویجے مہاجن یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے یہ امریکن مارکیٹنگ پروفیسر یہ جمہو سے ہے یاد رکھنا تو دین بندو دین بندو شرما جو رائٹر ہیں اور بیسٹ نون فار رائٹنگ دا ایوارڈ ویننگ بک میل پتھر وچیز ایک کولیکشن آف شارٹ سٹوری میل پتھر ایک بک کے لیے ان کو بیسٹ رائٹنگ آوارڈ بھی مل چکا ہے شارٹ سٹوری ہے یہ کولیکشن آف شارٹ سٹوری پھر ڈاکٹر رفیق انجم یہ گوجری پوئٹ ہیں سکولر ہیں ریسرچر ہیں جمہو کشمیر کے اور ان کو بھی آوارڈ مل چکا ہے سٹیٹ لیول آوارڈ ایکسیلنس ان لیٹریچر ٹو تھوزن سیون تو دوستو یہ کچھ ایک نام میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اگلے لیکچر میں میں آپ لوگوں کے لیے دوسرا بڑا لیکچر لے کے آنگا جس میں بہت ہی امپارٹنٹ پرسنلٹیز کو چاہے وہ کلہنہ سے لے کر آج تک کی جو ہسٹورین ہیں پولٹیکل لیڈرز ہیں ریفارمسٹ ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں سائنس میں اور اکیڈمیکس میں آرٹس میں کیا کیا نمائن رول ہے وہ ساری جز ذکر کروں گا آج کا بڑا بریف سا لیکچر ہے اور اگر لیکچر آپ کو پسند آئے تو ضرور لیکچر کو شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا